آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینلز شیعہ نے علی کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹس مجانس کی ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں اور سار لگے بیل آئیکن کو دبا دیں حضرت عامر بن سعید بن عبی وقاس وہ یہ جگہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نے اب یہ حدیث ایک تابی سنتا ہے اور کس سے سن رہا ہے سعید بن عبی وقاس کے بیٹے سے وہ کہتا ہے یہ آپ نے حدیث خود اپنے باپ سے سنی اس نے کہا میں نے سنی ہے نہیں واقعی سنی ہے خود سنی ہے اس کو تکلیف کیا ہے کیوں ماننے میں اس کو آ رہا ہے اس لیے کہ حضرت معاویہ کا دور ہے اور اس دور میں حضرت علی کے اوپر اس دور میں اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے اور یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں حضرت علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے تو اس بندے کے کوئی کپ کپ ہی تاری ہو جائے گی کہ یار وہ علی جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ حارون کی مثل ہے میرے لیے اس کے اوپر ممبروں پر لانت ہو رہی ہے اور حضور فرمانے ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی اگر نبی کوئی ہوتا تو یہ بھی نبی بن جاتا چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے علی نبی نہیں بنا ورنہ اس میں امپلائیڈ ہے حضرت موسیٰ کی اس مارس سے حارون کو اللہ نے ان کو نبی ساتھ بنایا تو اب یہ فضیلت حضرت ابو بکر عمر کو بھی حاصل نہیں ہے ہم تو یارے گار کہہ دیتے ہیں نا ابو بکر کو لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیب کون تھا سب سے ٹاپ آف دلیس کیا یوشوہ ابن نون تھے حضرت حارون تھے نبی الاسلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیب نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے صرف حضرت علی تھے اس لیے تو جنہیں بڑی فضیلت ہے اے بھی زوری تو ہے کہنے زوری چیئے ہے اے زوری دیو دشمن ہو اے بھی زوری روایت کر دا جے ٹھیک ہے ناس بھی ہو اچھا اب یہ دیس وہ دو تین بار پوچھتا ہے پھر وہ کہتا ہے جی میں تیرے باپ سے جا کے کنفرم کروں گا کہ یہ واقعی دیس ہے کے نہیں جس طرح میری بیڑے کو دیس بیان کرتا ہوں بخاری مسلم نے وہ فور اپنے مولویے کو پہنچ دیں یار ہو تو وہ بخاری تو علیہ السلام انہیں کرتا ہے حضرت علی نال وہ سانونی سی پتا وہ کہتا ہے سانونی سی پتا ٹھیک ہے نا جی پینرل لڑ دینے اے پیلیویسن لوگ ٹھیک ہے نا وہ پھر ساد بن نبی بقاس کے پاس آتا ہے اور یہ میں نے کربلا والے پیپر میں ڈالی رہی ہے اور آگے کہتا ہے جی آپ نے یہ دیس سنی ہے کہتے ہیں ہاں میں نے سنی ہے ایک صحابی جب کہہ رہا ہے میں نے سنی ہے تو ہونٹرٹی ڈیجکیڈی پیڑا ہے کہتا ہے کہ آپ واقعی سنی ہے پھر ساد بن نبی بقاس دے وہی عالت تاری ہو جاندی جو میڑے ہوتے ہو جاندی ہے انہوں نے کہا کہ میری کانوں نے سنا میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا میری آنکھیں اندھی ہو جائیں کان بیرے ہو جائیں اگر میں نے نبی علیہ السلام سے کم اس کم سات دفعہ یہ دیس نہ سنی ہو مسنطح آمد میں اس کا طریق موجود ہے اب یہ سٹوری آپ کو تب سمجھ آئے گی جب انجینی صاحب کی بریکٹیں لگی ہوئی ہوں گی وہ بریکٹ فرم نے لگائی چونکہ حضرت معاویہ کا دور تھا حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت والی عدیس لوگوں کو حضم نہیں ہوتی تھی اس لیے پھر وہ خود تحقیق کرنے کے لیے گئے سار یہ بریکٹ فٹ ان بیٹھتی ہے اے بریکٹا نہیں دے تو اڑا سارا معاملہ کرنا ہے اے بریکٹ لائی دیتا ہوں گاٹے فٹ کی اے بریکٹا میں مولین نے گاٹے فٹ کیتی ہیں اے پانفلٹیج نہیں خالی لگی ہیں اے نظر بھی گاٹے فٹ ہوئی ہیں کیونکہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے چل کو گاٹے چلے اب اس کو رانے دے میں بڑی